موسیقی خدا انجیس و مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام عزیز آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لف اور آج کا یہ گاڈ از لف پروگرام ایک بار پھر بہت ہی سپیشل ہوگا کیونکہ اس میں آج آپ ایک خاص پاورفل میسج سنیں گے خدا کے خادم پاسٹر سفیر اختر صاحب سے اور وہ خدا کے بڑے بلیسٹ خادم ہیں ریسنلی ہمارے چرچ میں ایک لیڈرشپ سیمنار ہوا اور جس کے دو میسجز آپ پہلے سن چکے ہیں اور آج یہ تیسرا میسج بسکلی آپ خدا کے خادم پاسٹر سفیر اختر صاحب سے سنیں گے جو کہ خادموں کے لیے لیڈرز کے لیے بلکہ ہر ایک اماندار کے لیے بہت ہی بابرکت میسج تھا تو عزیزو جب آپ اس میسج کو سنیں گے اور اس کو دھیان سے سن کر قبول کریں گے آپ کی زندگی یکثر تبدیل ہو جائے گی تو آئیں اس میسج کو سنیں جو ہماری لیڈرشپ سیمنار میں پاسٹر سفیر اختر صاحب نے شیئر کیا خدا کے عظیم خادم میرے بڑے چدوست بڑے پیارے بھائی خدا کی پاک محبت سے بھرے ہوئے بے ریا محبت سے بھرے ہوئے اللیلویہ آئیں زوردار تالیوں کے سا پاسٹر سفیر اختر صاحب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم Thank you God bless you all ایک چیز جس میں ہم سٹرگل کر رہے ہیں وہ time ہے تو ابھی آپ ڈاکٹر اور پروفیسر کو سن رہے تھے اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دریا کو کوزے میں بند کر لیتے ہیں لیکن میرے جیسے کمزور لوگ ان کے لیے کوزہ بھی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں وقت کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے جو خدا نے میرے دل پہ بوجھ رکھا ہے میں کوشش کروں گا دیانت داری کے ساتھ آپ تک پہنچا دوں ابھی پہلے سیشن میں ہم اس بات کو سیکھ رہے تھے کہ ضرورت کیا ہے اور اس کے تلق سے ہم نے سیکھا پاکیزگی ہماری ضرورت ہے اور یہ اس لیے ہے اس کی وجہ میں نے بڑا سالوں سے کہ خدا کیوں بریک تھروں نہیں ہو رہا کیوں یہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے پاکیستانی کلیسیائی زندگی پاکیستانی چرچ لیڈیشپ تو ایک ہی روح کے اندر جواب مل رہا ہے کیونکہ مذہبے ٹوٹے ہوئے ہیں اس لیے روحانی زندگی کا یہ حال ہے پاکیزگی کے ساتھ جو ہماری زندگی کے اندر ضرورت ہے وہ ایک آلٹر کی ضرورت ہے مذہبہ ہماری ضرورت ہے ہمیں مذہب سے نکل کر مذہبہ پہ آنے کی ضرورت ہے this is our need خدا دلوں اور گردوں کو اور خاص بھئی سالک جس بات پہ زور دینے ہیں خالص پیورٹی اور خدا بھی یہی چاہتا ہے خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے لیکن اس کے بغیر جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی ہے کہ خدا ہمارے مذہبوں کو بحال کر دے شخصی ہیں خاندانی ہیں کلیسیائی ہیں قومی ہے یا ملکی ہے اور مذہبہ کا ہونا ضروری ہے زندگی کے اندر مذہبہ ہونا ضروری ہے کیوں آئے میرے ساتھ اہدِ عطیق میں سے میں وقت کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے صرف وہی آیت کا شاید آخری حصہ پڑھا جائے پہلا حصہ پڑھا جائے صرف وقت کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے احبار کی کتاب اور اس کا چھٹا باب اور اس کی بارویں آیت کا پہلا حصہ اور یہاں لکھا ہے اور مذہبہ پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے احبار کی کتاب کو لانویوں کی کتاب کہا جاتا ہے اس میں لانویوں اور کائنوں کے بارے میں قوانین دیئے گئے ہیں رولز اور ریگولیشن ہیں اور یہ کائن کی ذمہ داری ہے کہ مذہبہ پر آگ جلتی رہے اور وہ کبھی بجھنے نہ پائے یہ ذمہ داری ہے اور آہ سب میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہاں کہانت موجود ہے پیٹر کہتے ہیں پہلے تم کوئی امت نہ تھے قوم نہ تھے مگر اب کیا ہو یسو المسیق پر ایمان لانے کے وسیلہ سے اس کے خون کے خریدے جانے کے وسیلہ سے اب ہم شاہی کائنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہیں کائن اور کائن کی ذمہ داری ہے کہ مذہبہ پر آگ جلتی رہے آج میرا کوئیسٹن ہے اگر یہ ذمہ داری ہے کائن ہوتے ہوئے کہ مذہبہ پر آگ جلتی رہے تو پھر کائن کو دن اور رات اسی کی طرف دیان لگا رہنا چاہیے پہلی سلاتین اس کا اٹھاروہ بھا اور اس کا اگر ہیڈنگ دیکھیں تو ایلیا اور بال کے نبی سینیریو سے اس حوالہ سے آپ واقف ہیں لیکن جس طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں مذہبہ پہ میں زور دینا چاہ رہا ہوں تیسویں آیت سے تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آ جاؤ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے اور اس نے خداوند کے اس مذہبہ کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا آپ کی زندگی میں شخصی مذہبہ اور خاص طور پر لاہور کا مذہبہ جو ہے دوبارہ سے تعمیر کیا جائے ابھی بات پاکیزگی کی ہو رہی تھی پس سالک بہت سال پہلے خدا بات کوئی نہر ہے پیغام سنیے گا وہ نہر ہے اور اس کا پانی سو گیا ہے کیچڑ ہے دلدل ہی دلدل ہے اور بہت سے خادم اس کے اندر چھلانگیں مار رہے ہیں اور بہت سے جو کنارے پر کھڑے ہیں ان کو بھی کھینچ کھینچ کے اس میں اپنے ساتھ ملا رہے ہیں آئی ڈانٹ نو لیکن کاش کوئی ہوتا اس وقت جو اس کو لیتا جو اقرار کرتا کہ یس یہ ہماری حالت ہے خدا نے ہم پر ظاہر کیا اور آج ایسا ہی ہے پانی سو گیا ہے اور پانی زندگی کو ظاہر کرتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ اس کے ساتھ پرائیویٹ ٹائم گزارتے ہیں اگر کوئی مرد خدا ہو خدا اس پہ ظاہر کرتا ہے کہ حالت کیا ہے اور جب ظاہر کرتا ہے تو سوائے آنسوں کے کچھ نہیں کچھ نہیں بس یہ ہی ہے خدا رحم کرتے ہیں ایک سپیرٹ ہے نیکڈ سپیرٹ اور اس نے جس لائک ریت ویل کا جو ڈریس ہوتا ہے اور نیٹ کا اور باقی سارا جسم وہ شہر پر اڑ رہی ہے میں سات آٹھ سات پھیل بعد پھر اس کو میسج کو ڈیلیور کر رہا ہوں شاید یہاں کوئی ہو جو کہے یہ ہماری ضرورت ہے وہ شہر کے اوپر اڑ رہی ہے سپیرٹ کا اور اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ خادموں کے اندر سپیرٹ آف لسٹ پیدا کر دے اور سپیرٹ آف پرائیڈ پس سالک دیر واس نو ون نو اینی سنگل جس نے کہا ہو یہی حالت ہے میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں ابھی پس شوقت بھی اس کو تھوڑا سا ٹچ کر رہے تھے پھٹ جائیں گے وہ مذہبے اور بسم کر ڈالے گی وہ آگ جہاں ناپاکی کے ساتھ لوگ اس مذہبہ پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں بی کیرفل this is the message this is the message میں اس کو بہت اوپن نہیں کہنا چاہتا وہ ساری situation condition پس شوقت بیان کر چکے ہیں کیسی ہماری خالت ہوتی ہے اور ہم مذہبہ پر مذہبہ ہے کیا کموسل کتاب کے مطابق ہیبریو ورڈ مذہبہ کے لیے ہے مذہبہ جس کا معنی ہے زبا کرنے کی جگہ زبا کرنے کی جگہ اور میں اس کو اپنی ڈکشنی میں کہتا ہوں زبا ہونے کی جگہ مذہبہ وہ جگہ ہے جہاں زبا ہوتے ہیں آلٹر اس پلیس آ پرسنل سیکریفائس اور ابھی پاس سالک جان بار بار اس پہ زورے دے دے تھی اب میں زندہ نہ رہا مذہبہ مذہبہ ہے جہاں میں اپنے آپ کو زبا ہونے کے لیے ختم ہونے کے لیے پیش کروں اپنے آپ کو ختم کرنے وہ خودی ہے وہ انا ہے وہ ناپاکی ہے ووٹیور مذہبہ پہ اس کو آنا ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے ابھی آپ سلیب اور مسلوبیت کے بارے میں سن رہے تھے تو یاد رکھئے مسیح ایک بار مسلوب ہوا لیکن ایک مسیح کو بار بار مسلوب ہونے کی ضرورت ہے اسے ہر روز مسلوب ہونے کی ضرورت ہے اور جتنا ہم مسلوب ہوتے جائیں گے اسی قدر زندہ مسیح ہم میں سے ظاہر ہوتا چلا جائے گا ہیلیلویہ اس کی شخصیت جتنا ہم اپنے آپ کو مارتے چلے جائیں گے جتنا ہم مسلوب ہوتے چلے جائیں گے اسی اسی قدر یسو مسیح ہماری زندگی سے زندہ ہوتا دنزر آئے گا رومیوں بھارہ باپ اس میں پالوس رسول فرماتے ہیں پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں آلٹر اس پلیس آف پرسنل سیکریفائس وہ کیا ہے وہ قربانی ہے کیا میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کے تم سے التماس کرتا ہوں اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے واسطے نظر کرو مسلوب بدن جو ہے اس میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہتی ہے کم آن اگر پھلوس کہتا ہے میں اس کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہی ہے اور آگے مجھے وہ ورس بلکل کلیر یاد نہیں ہوگی اب جو میں جسم میں زندگی گزارتا ہوں پروفیسر ساب اب اس طرح سے نہیں میں اس کے ساتھ مسلوب ہوں دیئر لیڈر اور بلیور ہوں آن اس پلیس اور آلٹر اور آلٹر پہ جب یہ ایلیا والا واقعہ ہم دیکھتے ہیں تو اس نے سنیا گا اس نے پس صالح وہ قربانی کو پورا کا پورا ہی نہیں رکھ دیا ٹکڑے ٹکڑے کر گئے ایک جگہ وہ کہتا ہے میں اپنے بدن کو مارتا کھوڑتا اور اسے قابل میں رکھتا ہوں اپنے بدن ایسی قربانی کہ اب بدن کے کام ختم ہو جائے ایسی قربانی کے ہونے اگر میرا ہاتھ مسلوب ہو گیا ہے پاس سالک تو اب یہ گناہ کرنے کے لائق رہ ہی نہیں اس کے اندر پاور ہی نہیں رہی اگر میری آنکھیں مسلوب ہوئی ہیں اگر میرے لب مسلوب ہو گئے ہیں اگر میرے ہاتھ میرے بازو میرا بدن مسلوب ہوئے تو میں پھر ریپیٹ کروں اب اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت باقی نہیں رہی اور پالوس کہتا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے واسطے نظر کرو زندہ پاک اور خدا کو پسند دیدہ ہے یہی تماری ہلو یہی تماری چرچ چرچ ورشپ کے لئے چرچ کی عبادات کے لئے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں بچ پلیس سٹے وید می یہی تماری معقول عبادت ہے بہت سی عبادات ہم کرتے ہیں لیکن اس میں اس مقبول معقول جو خدا کو پسند دیدہ ہے وہ گٹنوں کے بل مذہبہ پر آپ کو پیش کر دینا ہے یہی تماری معقول عبادت ہے مذہبہ وہ جگہ ہے جہاں خود کو قربان کرنا ہوتا ہے آمین وہ جگہ جہاں خود کو قربان کرنا ہوتا ہے اور آج شب خدا کے لوگو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہوں اگر آپ پہلے سیشن میں ایسے الفاظ سن بھی دیتے لیکن اس کو اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میں اس کو یہاں اس پلپٹ سے بتانا چاہتا ہوں اگر آپ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں تو پھر خدا آپ کو استعمال کرنے کو بھی تیار ہے ہم استعمال ہوں ہم استعمال ہوں پر قربان نہیں ہوئے پہلے مذہبہ فرس پلیس جو اس وقت مسیح تیری زندگی میں امام دار تیری زندگی میں خادم تیری زندگی میں میری بہن میری بیٹی زندگی میں جو فرس پلیس ہے اگر آپ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں تو خدا آپ کو برکت دینے کے لیے بھی تیار ہے اور میں ایک اور اپنی زندگی سے یہ بتانا چاہوں گا پس صالق خدا کے لوگو ہم کہتے رہتے ہیں خدا ہمیں استعمال کر لیکن میرے الفاظ پس صالق فرق ہوتے ہیں میں کہتا ہوں خدا مجھے خرج کر اور استعمال ہونے اور خرج ہونے میں بڑا ہی فرق ہے یہ بھلو یہ لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں اس کا فنکشن کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے روشنی دینا لیکن یہ استعمال ہو رہے ہیں خرچ نہیں ان کو پیچھے سے ملنے والی پاور سپلائی اور جب آپ آن کریں گے یہ آن ہو جائیں گے استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے جب آف کریں گے آف ہو جائیں گے اور مقصد کیا ہے ان کا to give the light to provide the light لیکن اس کے برقس ایک اور چیز ہے جس کو ہم کینڈل کہتے ہیں موبتی کہتے ہیں اس کا کام بھی روشنی دینا ہی ہے لیکن وہ خرج ہو رہی ہے اور دوسروں کو روشنی دے رہی ہے ایک خادم کی زندگی ایسی ہونی چاہیے آلٹر is a place of personal sacrifice خرج ہوتے چلے جائیں اور دوسروں کو فائدہ ملتا چلا جائیں یہاں سے پروفیسر صاحب اگر یہ حاصل کرنا ہوتا تو یقوب کبھی مذہبے پہ خدا کے ساتھ نہ ہوتا ملتا اس کے پاس وہ لاتھی لے کر نکلا تھا اور اب جب واپس آ رہا ہے اسے پہلے کے آلٹر اس کی زندگی میں آئے اسے پہلے کے مذہبہ اس کی دو گول لیکن سالک بھئی اس نے ان کو اپنے سے آگے کر دیا نکال دیا اور اکیلا رہ گیا ہم نے بھی مذہبہ لے لیا لیکن ہم اولان وید گارڈ نہیں ہوتے استعمال ہونا چاہتے ہیں لیکن قربان ہونا نہیں چاہتے اور قربان ہی قربان ہونے کی جگہ جو ہے وہ مذہبہ ہے آلٹر اس دا پلیس آف سروائیول ناٹ کمفرٹ مذہبہ اسائش کی جگہ نہیں جگہ کا نام نہیں ہے مذہبہ اسائشوں کی جگہ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ مشکل حالات میں رہنے کا نام ہے مذہبہ اور میں اکثر بڑے دکھ سے یہ بات کہتا ہوں پاسٹر سیوان آج نوجوان نسل اگر خدمت کی طرف آ رہی ہے تو وہ مسیح کے دھکھوں اور قربانیوں یا خدا کے خادموں کے قربانیوں اور دھکھوں کو دیکھے نہیں آ رہی ہے وہ ان کے لگزریس کو دیکھ کے آنا چاہ رہی ہے اوہ جس یہاں سے یہ ریلیز کرنا چاہ رہا ہوں خدمت میں موقع مت ڈھونڈیے مقام مت ڈھونڈیے بلکہ مذہبہ ڈھونڈیے اور جب آپ مذہبہ مذہبہ ڈھونڈیں گے تو موقع اور مقام خود بخود آپ کو ملتے جائیں گے بلکہ آپ کے پیچھے آئیں گے موقع آپ کو آپ موقع تلاش نہیں کریں گے بلکہ موقع آپ کو تلاش کریں گے یہ شخص کے اس وقت ہمیں مل جائے ہمارے لئے دست آپ ہو یہ آلٹر سے وقو میں آتا ہے یہ مذہبہ سے شروع ہوتا ہے مذہبہ خدا کی تابعہ داری کی جگہ کا نام ہے ہم خدا کی حقیقی عبادت تب تک کر نہیں سکتے جب ہم تابعہ داری کی جگہ پر آ نہیں جاتے خدا کے بھی تابعہ اور خدا کے خادم کے بھی تابعہ اور یہاں کی لیڈرشپ جو ہے خاص طور پر سنیے جہاں خدا نے آپ کو رکھا ہے خدا نے آپ کو اپنے خادم پاسر سالک جان کے زیر سایا رکھ رہا تھا کہ خدا اپنے خادم سے کہہ رہا ہے تیرے زیر سایا رہنے والے سب بحال ہو جائیں گے جس خادم کے جس جگہ خدا نے آپ کو رکھا ہے لیڈرز اس جگہ تابعہ رہیے وفاد وفادار رہیے اور ایک وقت آئے گا کہ خدا اس خادم سے بھی اگلے لیول میں آپ کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے ایمین مذہبہ کی خدمت دعایہ خدمت ہے اور اس وقت میں آج اس سیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک جلتی ہوئی خواہش ہے برڈن ہے پین ہے پیشن ہے کہ پاکستانی چرچ ایک پرنگ چرچ بن جائے کیونکہ مذہبہ کی خدمت دعا کی خدمت ہے اور خوصیہ کی کتاب میں لکھا ہے خدا کا دل پریئر is the requirement of گاڈ خدا اس کے لیے خوصیہ کی کتاب میں لکھ وہ سب کے سب خوصیہ ساتھ باب ساتھ میں آیتا ہے وہ سب نور کی معنی دہکتے ہیں سنیے گا اور یہ ہمارے ملک کی تصویر کو پیش کرتا ہے وہ سب تنور کی معنی دہکتے ہیں اور اپنے کازیوں کو کھا جاتے ہیں اور ان کے سب بادشاہ مارے گئے اور ان میں کوئی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے ہارٹ آف گاڈ پریر آف آف گاڈ اور یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے ملک کی حالت ہے وہ تنور کی معنی دیکھتے ہیں یہ ظلم اور جبر کی انتہا ہے جو اس وقت میرے قوم کی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب تنور کی معنی دیکھتے ہیں ظلم کی کہر کی انتہا ان کے وہ اپنے کازیوں کو کھا جاتے ہیں بین انصافی انصاف کا قتل اور ان کے سب بادشاہ مارے گئے نظام حکومت میں عبدری افرا تفری یہ میرے ملک کی تصویر ہے پاکستانی چرچ یہ ہمارے ملک پاکستان کی تصویر ہے لیکن پھر بھی ان میں خدا دل ہوسیہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں ان میں کوئی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے حالت یہ ہے سیچویشن یہ ہے لیکن کوئی نہیں خدا کے لوگو یاد رکھئے مذہبہ پر ایک شفایت کرنے والے کی دعا خدا کے لئے دعوت نامہ ہے ایک انمیٹیشن ہے کہ خدا اس حالت میں مداخلت کرے انٹروین کرے ان حالت اس حالت اور ان حالات میں خدا مداخلت کرے جب مذہبہ پر ایک شفایت کرنے والا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو وہ خدا کو امیٹیشن دیتا ہے پاکستانی چرچ اس وقت ہم اپنے نہایت قابل اترام پرائم نیسٹر پاکستان کے لئے شکہ گزار رہے ہیں جو اس عظم کے ساتھ آئے ہم ان کے ساتھ متفق ہیں ہم ان کے ساتھ اگری ہیں ہم نیسٹر چرچ 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 پاکستانی چرچ سنیے گا تبدیلی ایمانوں سے نہیں آتی تبدیلی آسمانوں سے آتی ہے اور آسمان تک رسائی ایک ہی ایک ہی ایک ہی that is the چرچ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے چاہو گے تمہارے لئے ہو جائے گا پاکستانی چرچ this is a time to come on your altar this is your میں جو انگلیش نہیں آتی پاس بولن دا بڑا شوق oh my goodness پاکستانی چرچ یہ تیری ذمہ داری تھی پاکستان کے اندر تبدیلی لے کے آنا پاکستان کے حالات کو بدل دینا یہ بڑا آسان ہے آپ کہیں ہماری گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا چرچ پاکستانی چرچ تو کیا کر رہا ہے خدا نے تجھے کیوں ان ملک پاکستان میں رکھا ہے اس کی ہل کی کتاب میں لکھا میں نے ان کے درمیان تلاش کی کوئی ایک مل جائے آلی ون it's a great challenge leaders and believers ہا شمی challenge آپ کے سامنے رکھنا خدا کہتا ہے کوئی ایک مل جائے جو اس سرزمین کے لیے میرے سامنے رکھنا میں کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں پر آگے خدا کا دل کیا ہے پر کوئی نہ ملا ابھی آپ پیلا ہوا سیشہ میں جو حوالہ پڑ رہے تھے اس میں یسا یا چھنا اٹھتا ہے خدا میں حاضر ہوں مجھے بیج کاش کو یا یہاں سے اٹھے ہم 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 آج شب یہاں سے کوئی اٹھے ہم ہم پسر سالک جان آئی ایم کمیٹڈ اور میں نے میں نا ایک بے فکوفی جڑی کرنا تو آڈے سارے ہاں دینا بے ہافتے خدا نو زبان دے دینا لائک افتاج جلا دی سنیے گا یہ میں سمجھ سکتا ہوں میں اس وقت کس جگہ کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں یا میں اس روحانی عالم میں کہاں اس وقت اپنے آپ کو پھیش کیے ہوئے ہوں میں نے کہا خدا پاکستان کا کرزہ پاکستان کا چرج اتارے گا سب نے کہنا ہے پر سب آئیوکے آئیوکے جو تو باندھے گا باندھا جائے گا جو تو کھولے گا وہ کھولا جائے گا آج میں رواہ کے دروازے تجھ پر غالب نہ آئیں گے یہ کس کو آثورٹی دی گئی ہے کھولا جائے گا یہاں آپ کی ضرورت ہے سر شکریہ 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 چاندی تو میرے پاس ہے نہیں are you there yes چرچ yes شکریہ شکریہ چاندی تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو کچھ ہے وہ تجھے یسو کے نام سے دیئے دیتے ہیں are you getting my words پاکستان کا کرزہ پاکستانی چرچ اتھارے گا پرسہ میں نے بیس پچیس سالوں سے میں جو کہتا ہوں I'm sorry اور سب سے بڑا گناہ یسو المسیح کے یا خدا کے نزدیک آپ کہیں گے بہت ساری آپ کس میں بتا سکتے ہیں زناکاری حرامکاری ساڑھی سوچ جنہوں کو ناپاکی دی گال ہوئے تے ساڑھا صدہ تیان زناکاری آلی جانگا ہے اور اسی کیسے شہنو ناپاکی سمجھ دے بھی نہیں come on شیچ جو میں کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ گناہ جس سے خدا نفرت کرتا ہے وہ ہیپوکریسی ریاکاری دکھا بھا جو آپ ہوتے نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو بنا کر پیش کرتے ہیں ہم سوری سر آپ یونٹی کی ٹیچنگ اچھی دیتے ہیں آپ اچھا ڈسکرائب کر سکتے ہوں گے یونٹی کو پاکیزگی کو اچھا بیان کر سکتے ہوگے لیکن ہیر جس نے ایمان کے بیج بوئے ہیں کہ خدا پاکستانی چرچ کو پاک کر دے اور پاکستانی چرچ کو ایک کر دے ایمان کا بیج کسی کام کے لیے بیج ایمان کا بیج بونا بتا نہیں اس طرح کی ٹیچنگ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے کوئی کام نہ ہو رہا ہو بڑا مشکل کام ہو تو بہت دفعہ کہا جاتا ہے لرس سو دا سیڑا فیت پھر ہم کچھ لیتے ہیں اور ہم کہتے خدا یہ میرا ایمان کا بیج ہے یا میں اس لیے بو رہا ہوں کہ یہ یہ ہو جائے اور پاکستانی چرچ کی پاکیزگی اور یونٹی کے لیے ہم نے ایمان کے بیج بھی بوئے ہیں اور آنسوں کے بیج بھی بوئے ہیں اور پاکستانی چرچ پاکستان کا کرز اتارے گا ہمارے چرچز میں اور یقیناً آپ کے چرچ میں بھی ہماری وہ بہنیں جو دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہیں برطن صاف کرتی ہیں جھاڑو دیتی ہیں وہ اپنا بیج لے کے آتی ہیں ہم نے مشن سنڈیس سالوں سے شروع کیا اور ہم خاص اس بیج کو لیتے ہیں اور جیسے جیسے خدا کا روح رہنمائی کرتا ہے ایسے ایسے ہم بوتے ہیں اور میں آج بتا دینا چاہتا ہوں اس بیج میں اس مشکت کے بیج میں جو میری ماں کا بیٹیوں کا بہنوں کا میرے بھائیوں کا ہے لوگوں کے برطن صاف کرتے میں ایسے دکھ نہیں اٹھا تھا پس سالک میں اس کو سمجھتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں پاکستانی چرچ نے آج تک مشنری لیے ہیں دیئے نہیں ایم آ رائٹ سر اور میں نے سالوں سے اسی بیج کو جو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں اس کا میں نے خدا کے حضور میں اسے فیت سیڈ کیا ہے خدا اب آگے کو اور پھر ساتھ ہی جذبان کہ اب پاکستانی چرچ اور شاد آزم کو پورا کرنے سے کسی طور سے پیچھے نہیں رہے گا اور پاکستانی چرچ ہم مشنری بھیجنے والا چرچ ہوگا گا سپوک تو مائی ہارٹ آگے دس سال میں آپ کو دس سال پاکستانی چرچ کو ایسے گریس ٹائم دے رہا ہوں اور گریس ٹائم اس طور سے خدا اپنے فضل کو کسر سے جاری کرے گا ایکسٹر آرڈنی فیور آف دا گارڈ ویل بی دیر تو اکویپ این پاور ٹو دا پاکستانی چرچ کہ پاکستانی چرچ اب کچھ ڈیلیور کرسکے دوسرا انگلیس کا یہ بھی ہے جب میں سپورٹسمن بھی رہا ہوں تو جب فوٹبول ہاکی کے میچز ہوں تو ٹائی جب ہو جاتے ہیں اپنے وقت کے اندر وہ دونوں برابر رہتے ہیں کوئی فیصلہ کن کردار ادا نہیں کرتے تو ان کو اوور ٹائم دیا جاتا ہے سپورٹسمن دوسرا پاکستانی چرچ ہمارے پاس ایسی طور سے ہیں اور جب یسیو المسیح کا آخری شہانت آخر جب یرشلیم کے لیے پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے جب نزدیک آکر شہر کو دیکھا اور کہتے ہیں جی جڑا اصل لفظ گریگ شریق منو امدی کو نہیں اصل لفظ جو اس کے لیے یوسو ہے زار زار ہچکیاں لے لے کر رویا یسو وجہ کیا تھی تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نکاح کی گئی this is our time dear پاکستانی church leaders and believers اور جب نہیں پہچانا آگے لفظ بڑے سخت اب تیرے ساتھ ہو گا کیا تیرے اندر پتھر پہ پتھر باقی نہیں چھوڑیں گے اور تیرے بچوں کو دے پٹکیں گے اور میں نے خدا کے حضور میں رکھا ہے اور پس سالک جو میں اکثر بات کرتا ہوں بندہ بار بار اے ہی گلنہ کر جدو مل دائے اے کو سیئے میں ہی گالم دیئے بابا بابا جی اکثر یہ مسال دیتے ہوتے ہیں کسے پکھنو کسے نے پچھا دو تے دو انہیں چار روٹیاں بابا پاکستانی چار انڈیجنس مشن کا کام کرے پاکستانی چار اب مشنری بھیجنے مالا پاکستانی چار پاکستانی چار پاکستانی پاکستانی چار مخلوقات کمال عرض سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ تکتی ہے ابھی میں جو پیش کر رہا تھا کہ چار چار ہی 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 لیور وی ہی ہی ٹو گیو اور زندگی کے لیے اب ہم کہتے نا پاکستان میں موت ہی موت نظر ہو اور سنیے گا اور آج خدا کرے یہ جذبے مذہبے پہ جذبے کا ہونا بھی ضروری ہے مذہبے پہ جذبے اور پھر یہ وہ ہوگا جو ایک تاریخ رقم تراز کر جائے گا موت پس چلکہ باہر رہتے ہیں مجھے نا انگلہ شاتی ہے نا کھو دی کھو ایک دو بار باہر کھو 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 پہ چلے گے ایک بڑا خوادم اچھا سپیک کھو بڑا فائی بڑا 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 Oh no 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 brother Pakistan is not good place. We are not secure. Security point of view سے we can't come. مانے اس برادر سے کہا پاکستر لیری کی بات کر رہا ہوں. پاکستر 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 ایمان 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 یا کنی کو انگلیشم ان دیئی ہوئی اور کسی کو سکھی نہیں ہے اندروں ان دیئی ہے جنی کو ہم دی اندروں ان دیئی ہے کالے گورے دینی ہے درد بوجھے ہم نے وہ وہاں سے سب کچھ لیا رویا بھی وہاں سے لیا سارا کچھ مہا سے لیا دیس از دا ٹائم که اب ہم یہاں سے ڈلیور کریں پروفیسر صاحب جو کام اور ملکوں تک پہنچے اور ایک میشنری کی ہمارے ساتھ کچھ دو ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی ہے اور جب یہ پین اور پیشن ہم ان سے پاس سالک شیئر کر رہے تھے کہ تو برنگ دیس پین اور پیشن تو آور یو ایس کہتا ہے ساڑھے مہر کا چہلہ ہے کیا میں کہا برادر ٹائن ہیس کام ٹائن ہیس کام اور پاس سالک میں نے خدا کو افتاد جلا دی کی طرح سے بان دیا اب پاکستانی چرچ پیچھے نہیں رہے گا اور یہ دس سال جو وہ ہمیں دے رہے پلیس سٹینڈ ویڈ اس ان ایگریمنٹ پلیس یہ دس سال جو خدا دے رہے پاکستانی چرچ کو زبان دی ہے کہ خدا یہ دس سال ختم ہونے تک پاکستانی چرچ کم از کم دنیا میں ایک لاکھ مشنری بھیج چکا ہو شاید آپ کے لئے یہ کوئی میٹھر نہیں کرتی بٹھ میرے اندر جو ہو رہنا یہ مجھے بتا ہے because the time is coming barre ح catalyst حلیت وار � خیتلک شخ perhaps پرسیتریان چرچ Anglican Church Baptist Church Salvation Army اور Pentecostal وقت آ رہا ہے ہر چرچ میں ہر سنڈے ہزاروں کی تدادے مشنریوں کو بھیجنے کے لئے مسا کیا جا رہا ہوگا Every Sunday I am going to release the word of faith Please I am going to release the word of faith ہر سنڈے ہر چرچ میں I am not talking about only the evangelical churches I am not talking about Catholic کیونکہ ہم نے کہا خدا پاکستانی Church کو پاک کر دے اور ایک کر دے اس کے پیچھے ایمان کے بیج بھی بوئے ہیں اور آنسوں کے بیج بھی بوئے ہیں اور ان میں بڑی قوت ہے یہ زمین کا سینہ پھاڑ کے اب اگنے کو ہیں پریئر تو بات کیا ہو رہی ہے مذہب کی خدمت کی بات ہو رہی ہے پروفیسر صاحب میں رائٹ لیفت نہیں ہو گیا ٹریک ٹھیک ہے یہ تھلاتے جب بس پرداشتی کرنا ہوں کیونکہ میں ٹائم ٹائم میرے لئے یہ بہت سٹرگل ہوتی ہے بہت سٹرگل ہیں prayer can change the things prayer can move the mountains Amen اور یہ کیوں ہو رہا ہے اس سب کچھ کے پیچھے کیا ہے Matthew Henry ایک Bible scholar ہے وہ کہتے ہیں خدا جب کسی قوم اور ملت پر رحم کرنا چاہتا ہے یا انہیں بچانا چاہتا ہے تو وہاں کے لوگوں کے اندر پہلے وہ دعا کی قائلیت کو پیدا کر دیتا ہے اور it has been done یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ 24 hours move میں وہ چاہ رہا تھا میں بیان کروں لیکن میں لگتا ہے سکپ کر گیا ہوں یہ اب ہم اس طور سے پاکستانی چرچ کو مل کر ایک دوسرے کو کے لیے ہم ایک دوسرے کو سٹینڈ کرنے کے لیے بلد کرنے کے لیے کہ ہم چوبیس گھنٹے پاکستانی چرچ دعا کرتا رہے یہ یہ نہیں ہے کہ پاسٹر سالک صاحب کے چوبیس گھنٹے ہیں حسن شوکت بابا جی کے چوبیس گھنٹے ہیں پروفیسر کے نا نا لیٹس میک آ سائیکل لیٹس میک آ چین اور میں نے یہ بھی خدا سے کہا جب تک یسو مسیح نہیں آ جاتا یہ سلسلہ قائم رہے ہیں ہم نے پورے چرچ کے اور پرمولک کے گورنمنٹ کے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا ہم نے دعایا پوائنٹ سیٹ کیے ہیں اور وہ ہم گزارش کر رہے ہیں سر اگر کوئی انٹرسیسر ہے اور انٹرسیسر کے لیے میں نے ابھی کہا کہ مذہبہ پر ایک شفایت کا جب دعا کرتا ہے وہ خدا کو دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ خدا حالت اور حالات میں مداخلت کر اور پھر وہ خدا کی مداخلت ملک اور قوم کی تاریخ اور تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہیں that's prayer this is the ministry of the altar یہ مذہبہ کی خدمت ہے اور ہم کام از کام اور پاسٹر سالک جتنی زبانیں میں نے دیں ہیں اب میں آپ سے زبان لینا چاہتا ہوں آپ کا چرچ اس میں ان ہو کوئی دو گھنٹے لے لے کوئی گھنٹا لے لے کوئی آدھا گھنٹا لے لے اور جب میں کہتا ہوں جب میں اس کو امیجن کرتا ہوں تو میرا دل اچھلنے لگتا ہے کیا what will be happen in the spiritual realm جب پاکستانی چرچ ایک سیکنڈ کا وقفہ لیے بغیر دن اور رات دعا کر رہا ہوگا کیا کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہم اس طور سے اس کو سیٹ کر رہے ہیں اور خدا کرے گا سال ڈیڑھ لگے گا یہ گاؤں گاؤں کے اندر ہر چرچ کے اندر catholic presbyterian چا چا پاکستان خدا اس طرف لا رہا ہے خدا کھڑے کر رہا ہے اسے لوگ وہ ان ایگریمنٹ آ رہے ہیں اور پھر دیکھیں گے پاکستان کا کرز اترتا ہے کہ نہیں پاکستان دنیا کا نمبر ون ملک ہوگا this is my heart اور جب میں نے فورنر سے کہا کہتا ہے you have changed my lands brother worst time is the best time for the good news for evangelism کیا ناصرہ سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے اور وہاں ہی سے میرا اور آپ کا اور دنیا کا نجات دھنڈا یسو مسینہ سکتی نکلا علیہ 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 I'm going to release the word of faith کہ دنیا کا last final or greatest revival will take place from the پاکستان علیلویہ یہ پاکستان سے اٹھے گا جو قوموں اور ملکوں کو cover کر لے گا علیلویہ ایک بیداری کا احساس سلاب آنے کو ہے کیونکہ پاکستانی چرچ commit کر رہا ہے اب وہ مذہبہ کی خدمت کی طرف لوٹیں گے پلپٹ اور اس کی پلیٹ فارم اور سٹیج کی خدمت سے زیادہ پاور فل ملٹر منسٹری ہے مذہبہ کی خدمت اور میں آج ایمان سے بے شخص سارا چرچ آج لیڈرشپ سیمین آ رہا ہے لیکن میں ایمان سے کیونکہ میں یہ پروفیٹکلی اور ورڈ آف فیتھ سٹی ٹو سٹی اور جہاں جا رہا ہوں کر رہا ہوں time is coming پس سالک اس چرچ کا بچہ بچہ مرد دعا اور ختون دعا بن جائے گا خدا بے اختیار میرے مو سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں بہت سالوں سے خدا کچھ کرنے کو ہے خدا کچھ کرنے کو ہے اور آج لاہور شہر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں خدا کچھ کرنے کو ہے اللہ لیکن دعاوں کے جواب میں مذہبہ کی خدمت کے عوض بہت دفعہ ہم کہتے ہیں تبدیلی کی بات ہو رہی تھی اور تبدیلی کیسے آئے گی تو ایک شخصیت کے تلق سے بتانا چاہتا ہوں جس کا نام آستر ملکہ قوم کے قتل کا حکم جاری ہو گیا اور مادی اور فارسی قانون کہتے ہیں اتنا پکا ہوتا تھا دنیا کی کوئی طاقت جب قانون بن گیا اس میں تبدیلی نہیں لاسکتی تھی کوئی دنیا کی طاقت آستر ملکہ کے پیچھے جو اس کا منٹور تھا اس کا چاچو کیا نام مرد کی اس نے اس کے بھی یہی الفاظ تھے خیال کر کہ اسی وقت کے لیے یہاں تک پہنچی ہے اور اس وقت تو نے وہ وقت مس کر دیا تو نجات تو اس قوم کے لیے کہیں اور سے بھی آ جائے گی لیکن تو اپنے خاندان سمیت ضرور حلاق ہوگی یسو مسی نے اگر یہ چپ رہے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے اگر میرے لیڈرز بھائی خادم بھائی اگر تو اس اوانجلیزم کے لیے تو اس زمدگی کے پیغام کو لے کے نہ بھی نکلا نہ بھی کھڑا ہوا خدا اس ملک سے لوگ اٹھانے کو ہے جنہیں آپ اندازہ بھی نہیں کر پائیں گے خدا یہ کرنے کو چاہ رہا بٹ what about me and you ہم اس کا حصہ ہوں اس بڑے ریوائی بل کا زندگی اور زندگی کے لیے this is our responsibility جب مصریوں کے پاس سارا اناج گلہ ختم ہو گیا روٹی ختم ہو گئی اور روٹی زندگی کو ظاہر کرتی ہے ان کے جو زمین یں تھی وہ بھی گروی ہو گئی اب کچھ نہیں بچا تو وہ یوسف کے پاس آکے کہنے لگے تیرے ہوتے ہوئے ہم کیوں مرے سنیے گا اس وقت کا بادشاہ کون تھا فرا اون تھا وہ فرا اون کے پاس نہیں گئے بلکہ یوسف کے پاس آیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ روٹی یوسف کے پاس ہے یوسف ہماری ضرورت بری کر سکتا ہے تو چرچ اس وقت زندگی تیرے پاس ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے یہ ہم نے ڈیلیور کرنی ہے لیکن کاش ہم اس وقت باطن میں کراہتی اور چلاتی نیشنز کی آواز سننے کے لیے ہمارے کان ہوں کہ تیرے ہوتے ہوئے ہم کیوں مرے آسطر ملکہ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا لیکن ساتھ کہہ دیا پوری قوم دعا اور روسے کی حالت میں ہو ہم ہم بھی کسی ہور ملک سون لیا میری تو جیلیسی بھی ہوتے مکین اچھا میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے نمبر ملک میرا ملک پاکستان ہوگا کیونکہ پاکستانی چرچ is there پاکستانی چرچ is there پاکستانی چرچ is there میں بڑی سٹرگل میں بس جلدی جلدی اپنے پیپر ٹٹول رہوں کے کہاں سے مذہبہ پر آنسوں کا ہونا بھی ضروری ہے خوشک مذہبہ پر آگ نازل نہیں ہوتی مذہبہ کی خدمت کو دیکھ رہے ہیں مذہبہ پر آنسوں کی کسرت سر جی بتا رہے تھے پاسٹر سالک صاحب ملاقی کہ تمہاری بد عمالیوں کی وجہ سے خدا کے مذہبہ پر آنسوں کی کسرت ہے خدا اس لیے آنسو بہا رہا ہے ہماری بد عمالیوں کی وجہ سے مذہبہ پر آہو نالا ہے لیکن ہمارے آنسو اس لیے ہوں کہ خدا ہماری بد عمالیوں معاف کر دے ہماری شخصی مذہبہ پر اس لیے ہمارے آنسوں کی کسرت ہو کہ خدا ہماری بد عمالیوں کو معاف کر دے ہماری شخصی خاندانی قومی اور ملکی کو آور کارنٹری ہم نے کر دیا اب ہم بے بس ہیں ہم دا ورڈ اس ہلپلیس آنس اسیسٹڈ آنس سیف گناہ نے شیطان نے اس کو بلکل غیر محفوظ بنا دیا لیکن چرچ آخر میں آپ کو چیلنج دینا چاہ رہا ایسی ہی حالت ایک شہر کی نہمیا سنتا ہے اور میری دعا ہے نہمیا اور یرمایا میرے فیورٹ کردار ہیں بائبل مقدس میں اس کے پاس چند بھائی یرشلم سے آئے ہیں اس نے ان حال پوچھا تو کہتا ہے حالت ٹھیک نہیں ہے لوگ نہائیت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں لیڈرز اب آخری الفاظ ہیں میرے ساتھ رہیے گا لوگ نہائیت مصیبت حالت میں پڑے ہیں کیا یہ اس وقت اس ملک میں میری اور آپ کی قوم کی حالت نہیں کچھلا جا رہا رہا روندہ جا رہا رہا لوگ نہائیت مصیبت اور ذلت کی حالت میں ہیں اور یرشلیم کی فصیل گری ہوئی ہے سر میں انڈ کرنے جا رہا ہوں اور نہمیا پہلے باب اور اوپر لکھا نہمیا کو یرشلیم کی فکر اس طرح کی ہیڈنگ ہے نہمیا یرشلیم کی فکر کرتا ہے اور لکھا جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں بیٹھ کر رونے لگا مذہبہ پر آنسو میں تو حجب کرتا ہوں جس خادم کی آنسو نہیں نکلتے ہیں سوری 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 ہوتا ہے شاہ زور دریا بہر ہوتا ہے تو خادم لیڈر سوری مس نہیں ہوتے ہم ریلی سٹرگل وہ مومنٹس باز سالک میرے لئے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں خدا کرے کہ اب اس حالت میں اور یہ دس سال آج ٢١ میں ہم داخل ہوئے ہیں پورے ہمارے پاس دس سال ہیں اور خدا کرے کوئی اب نہمیہ اٹھے اور قوم اور ملک کی حالت کو دیکھ آم آم گوڈنیس نہمیہ صرف حالت سن کے ہی رونے لگا تو ہم تو دیکھ کے بھی نہیں رو رہے ہیں ہیلو لیڈرز اینڈ بلیورز وہ صرف سن کے ہی اور نہمیہ ایک اور بات سنیے گا وہ قاہن نہیں تھا وہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا یہ بڑا لمبی بات چلی جائے گی دیکھ وہ صرف سن کا رونے لگا اور ہم دیکھ کے بھی نہیں روتے یہ سائے نبی قصیفہ میں بات ست بات میں لکھا ہے اے یرشلیم میں نے تیری دیوانوں پر نگاہ بان مقرر کیا اور وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے یہ 24 آور نیشنل پریئر چین کے پیچھے جو پین اور پیشن ہے وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے اور آگے چاہ کے لکھا ہے جب تک وہ تجھے زمین پر محمود نہ بنا دیں آرام نہ لیں پاکستانی چرچ دس اس در ٹائم لیٹس ٹین فر پاکستان موسیقی